اس قلعے کی عمودی دیواریں گھاٹیوں کے کنارے سے اوپر اٹھائی گئی تھی اور ان کے کونوں پر بلند اور مستحکم برج بنا دیے گئے تھے انہی برجوں کے اندر بیٹھ کر یہاں کے محافظ قلعے کی حفاظت کرتے تھے جن کی وجہ سے قلعے کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا اس قلعے کی فصیل سے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اسے توڑا نہیں جا سکتا نہ ہی اس کے کسی حصے کو مسمار کر کے اندر جایا جا سکتا تھا اس لیے کہ فصیل کا زیادہ حصہ چٹانوں پر مشتمل تھا جنہیں تراش کر فصیل کی شکل دی گئی تھی اور کچھ حصہ اتنے چوڑے چوڑے پتھروں سے بنایا گیا تھا کہ ان کو توڑ کر شہر میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا فصیل کے اوپر جو پتھروں کے بڑے بڑے مستحکم برج بنے ہوئے تھے ان کے اندر یہاں کے جنگجو تیروں اور پتھروں کے ڈھیر لگائے رکھتے تھے اور حملہ آوروں پر تیروں اور پتھروں کی بارش کر کے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیتے تھے اس قلعے کے جنگجو محافظوں کا خیال تھا کہ عام حالات میں اس قلعے پر قبضہ کرنا تو کجا اس پر حملے کا تصور کرنا بھی دیوانے کا خواب معلوم ہوتا تھا لیکن کبھی کبھی ایسے مجاہد ایسے ناقابل تسخیر حکمران بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو صرف ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں یہی حالت سلطان بیورس کی بھی تھی اپریل سن 1268 کو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ دشوار گزار اور طویل پہاڑی راستوں کو تیہ کرتا ہوا اچانک اس قلعے کے سامنے نمودار ہوا سلطان نے جب قلعے پر حملے شروع کیے تو قلعے کے اندر جو صلیوی جنگجو تھے انہوں نے سلطان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا سلطان کو بھی اس قلعے کے استحکامات کا بخوبی علم تھا چنانچہ جلد ہی سلطان نے اپنے آخری کام کی ابتدا کی تھوڑی دیر جنگ کے بعد سلطان نے جنگ موقوف کر دی اچانک ایک طرف سے مسلمانوں کی منجنیقیں نمودار ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کے حکم پر قلعے کے قریب 26 بڑی بڑی منجنیقیں نصب کر دی گئی تھی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے قلعے کے اندر جو صلیوی جنگجو تھے وہ سکتے میں آ گئے تھے انہوں نے جب اتنی بڑی بڑی اور اس پدر تعداد میں منجنیقوں کو دیکھا تو وہ بو کھلا کر رہ گئے سلطان نے پہلے فصیل کا جائزہ لیا اس کے بعد اس نے خود مناسب مقامات پر منجنیقیں نصب کرانے کا حکم دیا سلطان کا حکم ملتے ہی آنن فانن منجنیقیں اس جگہ پر نصب کر دی گئیں جہاں سلطان نے کہا تھا اس کے بعد منجنیقوں سے جب بڑے بڑے اور بھاری پتھروں کی بارش قلعے کی فصیل پر ہونے لگی تو اس سنگباری سے صرف قلعے کی فصیل ہی نہیں چٹانے تک لرزنے اور کامپنے لگ گئی تھی قلعے کو جلد فتح کرنے کے لیے سلطان بیبرس نے دو اقدام کیے پہلا یہ کہ بڑی بڑی منجنیقوں کے ذریعے اس نے لگاتار فصیل پر سنگباری شروع کروا دی تھی دوسری یہ کہ اس نے قلعے کا اس سختی سے محاصرہ کیا تھا کہ قلعے کی طرف آنے والے سارے راستے اس نے بند کر دیئے اور قلعے والوں کو باہر سے کوئی بھی چیز ملنے کی توقع نہ رہی سلطان کے ان دو اقدامات کے نتیجے میں آہستہ آہستہ قلعے کے جنگجوہوں کے قوت مدافعت ختم ہوتی چلی گئی اس کے بعد وہ گھبرا اٹھے ان میں سے کچھ تو پہلے ہی سلطان کے تیز اور جانلیوہ حملوں کے باعث مارے جا چکے تھے باقی نے جب دیکھا کہ اگر ان کے ساتھی اسی طرح مرتے رہے تو ایک دن قلعہ ان سے خالی ہو جائے گا لہٰذا وہ پشتی حصے کی طرف بھاگے پشتی حصے کی طرف ساحل تھا اور وہاں سے اپنی جانے بچا کر بھاگ گئے اس طرح سلطان فاتح کی حیثیت سے قلعے میں داخل ہوا اور اس کے سب سے بلند ترین برج پر سلطان نے اپنا علم نصب کرنے کا حکم دے دیا سقیف ارنون نام کے اس قلعے کی فتح سے فلسطین کے اندر جس قدر سلیبی جنگجو تھے ان پر بڑی کاری ضرب لگی اور سلطان بیبرس کی طرف سے ان پر ایک طرح کی دہشت سوار ہو گئی تھی اور وہ سلطان کا نام سن کر خوف و حراس سے لرزنے کا اپنے لگ جاتے تھے فلسطین میں ان شاندار اور لگتار فتحات نے سلطان بیبرس کے لشکریوں کے حوصلے بلند کر کے رکھ دیئے تھے اور وہ اس خطہ زمین کو ہمیشہ کے لیے سلیبی جنگجوہوں سے پاک کر دینے پر تل گئے تھے سلطان بیبرس جونکہ اپنے لشکر میں انتہا درجے کا ہر دل عزیز تھا لہٰذا اس کے لشکری اس کے اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور ارنون کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے سلیبیوں کے ایک بہت بڑے قلعے اور شہر ترابلس کا رخ کیا سلطان کی ان لگتار فتحات کی وجہ سے سلیبیوں کے تمام ساحل علاقے زور و شور سے جنگی تیاریوں میں مشغول ہو گئے تھے کیونکہ کسی کو کچھ علم نہ تھا کہ سلطان بیبرس اب کس کو اپنی یلغار کا نشانہ بنائے گا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ترابلس پہنچا اور شہر سے باہر اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا جس پر اہل ترابلس سمجھ گئے کہ اب ان کی باری ہے ترابلس سلیبی جنگ جنگوں کا بڑا مضبوط مرکز اور قلعہ تسلیم کیا جاتا تھا اور انہوں نے وہاں بے پناہ جنگی قوت جمع کر رکھی تھی اور وہ قلعہ بند ہو کر مسلمانوں سے ایک طویل جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے ان دنوں ترابلس شہر کی بڑی اہمیت تھی اس لیے کہ پیداوار کے لحاظ سے یہ انتہائی اہم شہروں میں شمار کیا جاتا تھا حلب شہر سے لے کر ترابلس تک لگ بھگ چالیس فرلانگ تک شہر باغوں اور درختوں سے مزین زمین تھی یہاں گنہ کسرت سے پیدا ہوتا تھا اس کے علاوہ نارنگی، سنترہ، کیلہ، لیمون، خجور خوب ہوتی تھی اس کے علاوہ ترابلس شہر ایسے مقام پر آباد تھا کہ اس کے تین طرف سمندر اور ایک طرف خشکی تھی اور جب مدو جزر کا وقت ہوتا تو سمندر کا پانی شہر پناہ تک پہنچ جاتا تھا خشکی کی طرف کے پہلو کو ایک زبردست خندق بنا کر محفوظ کر دیا گیا تھا یہ خندق فصیل کے مشرق میں واقع تھی اور اس کے پار لوہے کا نہایت مضبوط پھاتک بنا دیا گیا تھا اس کے علاوہ ترابلس شہر کی فصیل تراشیدہ پتھروں سے بڑی مضبوطی اور عرق ریزی سے بنائی گئی تھی اور ناقابل تسخیر خیال کی جاتی تھی فصیل کے استحکام کے لیے اس کے اندر اور باہر بڑے بڑے دمدمے بھی بنا دیے گئے تھے سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ ترابلس کے سامنے نمودار ہوا تب ترابلس والوں نے ڈٹ کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا تحیہ کر لیا تھا ترابلس والوں کے حوصلے اس لیے بھی بلند تھے کہ ان دنوں انتاکیہ کے بادشاہ بوہمنڈ نے بھی ترابلس میں قیام کیا ہوا تھا اور وہ شاید سلطان ویبرس کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں ہی اہل ترابلس سے صلاح مشورہ کرنے کے لیے آیا تھا جس روز سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ترابلس پہنچا اس کے بعد جب رات آئی تب سلطان کے مخبروں نے سلطان کو اطلاع کر دی کہ انتاکیہ کا بادشاہ بوہمنڈ بھی ترابلس میں قیام کیے ہوئے ہیں یہ خبر سلطان کے لیے بڑی حوصلہ افضاتی اور اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا سلطان نے ابھی تک ترابلس کا محاصرہ نہیں کیا تھا ترابلس کے سامنے اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا تھا اگلے روز جب اہل ترابلس جا گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جس میدان میں ان کے سامنے سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا وہ تو بالکل خالی پڑا تھا سلطان اور اس کے سب لشکری غائب تھے اہل ترابلس یہ خیال کرنے لگے کہ مسلمانوں کے سلطان کو ان کی عسکری طاقت اور قوت کا اندازہ ہو گیا ہے لہٰذا وہ ان سے ٹکرانا نہیں چاہتا اس لیے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر یہاں سے بھاگ گیا ہے لیکن سلطان نے سلیوی جنگجوہوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا سلطان رات کے وقت میں ہی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچھ کر گیا تھا اور اگلے روز عرض فلسطین کے شمالی حصوں میں ایک بہت بڑا انقلاب نمودار ہوا ترابلس کو چھوڑ کر سلطان نے نصرانیوں کے سب سے بڑے مشرقی شہر انتاکیہ کو اپنا حدف بنانے کا عظم کر لیا تھا انتاکیہ کا حکمران بوہمنڈ مشہور معرخ اب الفسا کے الفاظ کے مطابق نہایت ہی شریر نفس اور کمینہ خسلت انسان شمار کیا جاتا تھا اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقعات سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا انتاکیہ ساحل سمندر سے تقریباً چودہ میل کے فاصلے پر ایک انتہائی اہم شہر تھا اس شہر کو تین سو قبل مسیح میں ایک بادشاہ سیلوکس اول نے آباد کیا تھا سن چاندسٹ قبل مسیح میں رومن سالار پیمپی اس شہر پر حملہ آور ہوا اور اس پر قابض ہو گیا اس کے بعد یہ شہر ایشیا میں رومنوں کا سب سے اہم شہر اور سلطنت رومہ کی ایشیای سلطنت کا صدر مقام بھی بن گیا تھا اس کے بعد اس شہر پر ایرانیوں نے لگتار حملے شروع کر دیئے اور کچھ عرصے تک یہ ایرانی حملوں کا تختہ مشق بنا رہا سب سے پہلے ایران کے شہنشاہ شاہپور اول نے سن دو سو اٹھاون میں اور اس کے بعد سن دو سو ساٹھ میں اس شہر کو فتح کیا اور یہاں کے بہت سے لوگوں کو وہاں سے نکال کر دوسرے علاقوں میں آباد کیا سن دو سو چھاسٹھ سے سن دو سو بہتر تک اس پر قدہر شہر کی ملکہ زنوبیہ قابض رہی ان حملوں کے باوجود شہر کی زیب و زینت قائم رہی آخر سن پانچ سو چالیس میں ایران کے بادشاہ نوشیروان نے اس شہر کا محاصرہ کر کے اسے فتح کیا اور اسے بلکل اور مکمل طور پر تواہو برباد کر کے رکھ دیا اور یہاں کے باشندوں کو نکال کر دوسرے علاقوں میں آباد کر دیا اس کے بعد رومن شہنشاہ جیٹنن نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا اس کے بعد رومنوں پر حملہ آور ہو کر یہ شہر عربوں کے قبضے میں چلا گیا اور آج کل یہ شہر مشرقی ترکی کا ایک عام شہر شمار کیا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انتاکیہ ہر زمانے کا مشہور و معروف شہر رہا ہے اور نصرانیوں کے نزدیک یہ مقدس مقام کا درجہ رکھتا تھا مسلمانوں نے اسے سب سے پہلے فاروق آدم رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں فتح کیا چند ہی سال بعد اس کو یونانیوں نے لے لیا مگر بہت جلد مسلمانوں کے قبضے میں دوبارہ آ گیا عرصہ دراز کے بعد پہلی سلیبی جنگ کے دوران سلیبیوں نے اس پر پوری طاقت اور قوت سے حملہ کیا اور سات ماہ کے طویل محاصرے کے بعد انہوں نے اس شہر کو فتح کر لیا یہ فتح بھی ایک نو مسلم ارمنی فیروز کی غداری کی مرہون منت تھی جو ایک خفیہ راستے کے ذریعے سلیبیوں کو قلعے کے اندر لے گیا تھا اس وقت تک یہ شہر سلیبیوں کے قبضے میں تھا اور یہاں انہوں نے ایک ریاست قائم کر لی تھی اس طرح سے انتاکیا شہر سلیبیوں کا بہت بڑا مرکز اور انتہائی اہم اور مستحکم شہر شمار کیا جاتا تھا سلطان بیبرس اس شہر پر ضرب لگا کر ہر صورت میں اسے فتح کرنے پر طلا ہوا تھا اس لیے کہ یہ شہر لگ بھگ ایک سو ستر سال سے لگاتار سلیبیوں کے قبضے میں آ رہا تھا یہ شہر بڑا بارونق ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا مضبوط بھی تھا اس لیے کہ اس شہر کے اردگرد دو چوڑی چوڑی فصیلیں تھیں اس کے علاوہ یہ شہر دریائے اورنٹس کے کنارے پر واقع تھا اور ان سب چیزوں نے اس کے استحکامات کو بڑی تقویت بخشی تھی اس شہر میں نصرانیوں کے مقدس مقامات عظیم الشان گرجے اور مضبوط قلعے تھے کہتے ہیں جس وقت سلطان بیبرس اس شہر پر حملہ آور ہوا اس وقت شہر کے اندر دو لاکھ تربیہ تیافتہ سلیبی جنگجوہوں کا لشکر تھا اس کے علاوہ اور بہت سے دوسرے لوگ بھی تھے جو مسلح تھے اور بہترین عسکری تربیت حاصل کیے ہوئے تھے سلطان جس وقت اچانک اپنے لشکر کے ساتھ انتاکیا شہر کے قریب نمودار ہوا تو انتاکیا کے لوگ دنگ رہ گئے اس لیے کہ انہوں نے تو سنا تھا کہ مسلمانوں کے سلطان نے ترابلس کا رخ کیا ہے اور اس شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا ہے ترابلس کے محاصرے کا سن کر اہل انتاکیا بلکل مطمئن تھے ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ خطرہ ترابلس پر نہیں ان کے سروں پر مندلا رہا ہے جس وقت سلطان نے ترابلس کے قریب پڑاؤ کیا تھا اور اس کی خبریں انتاکیا والوں کو پہنچی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان انتاکیا کی زبردست قوت سے ٹکرانے کی کبھی جررت نہیں کریں گے لیکن ایک دن جب انہوں نے قلعے اور فصیل کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا کہ انتاکیا کے چاروں طرف بے شمار علم کا ایک سمندر تھاٹھے مار رہا تھا تو وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دنگ رہ گئے اور یہ علم سلطان بیبرس کے لشکر کے تھے اور پھر یہی لشکر آہستہ آہستہ انتاکیا شہر کے قریب آتا چلا گیا اس کے بعد جب مسلمانوں نے انتاکیا شہر کے قریب آ کر یک زبان ہو کر تکبیریں بلند کی تو تکبیروں کی ان صداوں نے انتاکیا شہر کو اس کی بنیادوں تک لرزا کے رکھ دیا تھا سلطان بیبرس کا انتاکیا شہر پر حملہ اچانک بھی تھا زوردار اور جرت مندانہ بھی تھا وہاں جو صلیبی قوت تھی اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سلطان اور اس کے لشکریوں کو روکیں اور انتاکیا شہر میں داخل نہ ہونے دیں انتاکیا کے لوگ یہ بھی خیال کر رہے تھے کہ ایک تو انتاکیا شہر کی فصیل بہت بلند ہے ناقابل تسخیر ہے اس کے علاوہ باہر والی فصیل کے اندر ایک اور فصیل بھی تھی جس نے شہر کے استحکام کو پائیدار بنا کر رکھ دیا تھا لیکن دوسری طرف حملہ آور ہونے والا بھی سلطان بیبرس تھا جو ناممکن کو ممکن بنانے کا ہنر اور سنائی جانتا تھا اپنا پہلا ہی حملہ سلطان نے ایسے زوردار انداز میں کیا کہ اس نے انتاکیا کے مسلح لشکر کو ہلا کر رکھ دیا اور اپنے پہلے ہی حملے میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ فصیل کے ایک حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا شہر کے اندر جو سلیبی لشکر تھا انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو شہر کو فتح کرنے کی ابتدا کر چکے ہیں انہوں نے فصیل کے ایک حصے پر قبضہ بھی کر لیا ہے تو انہوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت کو صرف کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس حصے سے نکال باہر کرنا چاہا جس پر وہ قابض ہو چکے تھے لیکن وہ دنگ رہ گئے وہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹانا تو بہت دور کی بات اپنی جگہ سے پسپا نہ کر سکے اس موقع پر انتاکیا کے لشکر کے ساتھ سلطان بیبرس کا گھمسان کا رن پڑا اس جنگ کے نتیجے میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا اب شہر کے گلی کچوں کے اندر جنگ شروع ہو گئی تھی شہر کی گلیوں میں خون بہنے لگا تھا ہر طرف لاشوں کے امبار لگنے لگے تھے انتاکیا کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو ان کے شہر کے اندر گھسائے ہیں تو وہ لشکری جو پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار تھے وہ تو جنگ جاری رکھے ہوئے تھے اب دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو مسلح کرتے ہوئے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے دوسری طرف سلطان اور اس کے لشکریوں کو بھی یہ احساس تھا کہ وہ اپنے گھروں سے سینکڑوں میل دور دشمن کے خلاف برسر پیکار ہیں لہٰذا دشمن کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے سروں پر کفن باندھ کر جنگ شروع کر دی تھی اس کے علاوہ مسلمان لشکری یہ بھی جانتے تھے کہ اگر انتاکیا میں وہ پسپا ہو گئے شکست کھا گئے تو پھر مصر اور شام کے اندر بھی ان کی پناہ گاہیں اور ان کے شہر غیر محفوظ ہو کر رہ جائیں گے گمسان کی جنگ کے دوران جب مسلمان لشکریوں نے دیکھا کہ سلطان بیبرس ان کے پہلو سے پہلو ملائے انتہائی جررت مندانہ انداز میں دشمن پر حملہ آور ہو رہا ہے اور سلطان کی یہ جررت اور حمد دیکھتے ہوئے مسلمان لشکری آتش فشانی لاوے کی صورت اختیار کر گئے اس کے بعد تکبیریں بلند کرتے ہوئے انتاکیا شہر کے لشکر میں جس سمت بھی وہ رخ کرتے اپنے پیچھے مرنے والے سلیمیوں کی لاشوں کے امبار لگاتے چلے گئے شہر کے اندر ہولناک جنگ کے نتیجے میں کافی سلیمی جنگ جو مارے گئے جب انہوں نے اپنے لشکر کا اندازہ لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر کا ایک بڑا حصہ ان کے اپنے ہی شہر کے گلی کچوں میں ہلاک ہو چکا تھا اور جنگ اسی طرح جاری رہی تو مسلمان ان کے بچے کچھ لشکریوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے لہٰذا آپس میں صلح مشورہ کرنے کے بعد انتاکیا کے عمرہ اور سالاروں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے شکست قبول کر لی اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے سلطان بیبرس کے ہاتھوں انتاکیا شہر کے فتح ہونے سے مشرق کی سرزمینوں میں رومنوں کی قدیم ترین ریاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی سلطان نے اب تک جو سلیمیوں کے خلاف ساحل کے ساتھ ساتھ فتوحات حاصل کی تھی انتاکیا کی فتح ان میں سب سے بڑی فتح تھی اور اس فتح کو معرقین عموماً فتح الفتوح کا نام دیتے ہیں مشہور معرق عبدالفدا لکھتا ہے کہ انتاکیا شہر کے لیے لڑی جانے والی جنگ میں سلیمی لشکر کے لگ بھگ سالہ ہزار لشکری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے اور ان کے لگ بھگ ایک لاکھ کے قریب لشکریوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا جنگ کے نتیجے میں معرقین لکھتے ہیں کہ ایک غلام کی قیمت بارہ درہم اور ایک نوجوان لڑکی پانچ درہم میں فروخت ہونے لگی یہاں سے سلطان کو اس قدر وافر مقدار میں مال غنیمت ملا کہ سلطان نے پیمانوں میں درہم اور دینار بھر بھر کر اپنے لشکریوں میں تقسیم کیے مغربی اور عیسائی معرقین تاثب اور جانبداری سے کام لیتے ہوئے اس جنگ سے متعلق لکھتے ہیں سلطان نے شہر کے تمام پرانے گرجوں اور قلوں کو نظر آتش کر دیا ان میں سے بعض کو عالمگیر شہرت حاصل تھی لیکن یہ حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی ان کے بیان میں کسی حد تک کوئی صداقت ہے اس لیے کہ انتاکیا میں آج بھی بہت سے پرانے گرجے اور قلے موجود ہیں جس وقت سلطان بیبرس نے انتاکیا میں قیام کیا تھا اس وقت انتاکیا کا حکمران بہیمند ترابلس شہر میں قیام کیے ہوئے تھا اس کی غیر موجودگی میں ہی حملہ آور ہو کر سلطان نے انتاکیا کو فتح کر لیا تھا شہر کو فتح کرنے اور اس کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد سلطان نے ایک خط لکھا اور قاسد کے ذریعے وہ خط اس نے ترابلس میں مقیم انتاکیا کے بادشاہ بہیمند کو روانہ کیا اس خط میں سلطان نے لکھا تھا انتاکیا میں تمہارے آدمیوں میں سے ایک بھی نہ بچا جو تمہیں اس شہر کے انجام سے متعلق کرتا اس لیے ہم خود یہ ناگوار فرض بجا لاتے ہیں جن استحکامات پر تم کو ناز تھا وہ سب ملیہ میٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی بربادی پر تمہارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے والا بھی کوئی نہیں اس لیے ہم ہی ہمدردی کا یہ فرض بھی ادا کر رہے ہیں کہتے ہیں سلطان بیبرس کا یہ خط جب انتاکیا کے بادشاہ بہیمند کو ترابلس میں ملا تو خط کے مدرجات اور انتاکیا کی فتح ہو جانے کی خبر پر اس کا خون کھول اٹھا اس نے یہ سارے حالات یورپ کے مختلف بادشاہوں اور پاپائے روم کی خدمت پر روانہ کیے اور ان سے سلطان بیبرس کے خلاف مدد طلب کی لیکن کوئی بھی سلطان کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکا اور مایوس ہو کر وہ ترابلس سے نکر کر قبرس کی طرف چلا گیا انتاکیا کو فتح کرنے کے بعد سلطان بیبرس نے اپنی توجہ آرمینیا کی طرف مبزول کی آرمینیا کے بادشاہ کا نام بیٹن تھا یہ بڑا متاسب اسلام دشمنی میں سب سے آگے رہنے والا تھا یہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا جس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے ماضی میں وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حلاقو خان اور دوسری منگول قوتوں کا ساتھ دیتا رہا تھا اور جب سلطان بیبرس نے منگولوں کو اپنے سامنے زیر کر دیا اور انہیں اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف آئندہ جنگ کر سکیں اس کے بعد سلطان نے سلیبیوں کے خلاف تلوار بلند کی اور ان کے مختلف شہروں اور قلعوں پر حملہ آور ہو کر فتوحات کا سلسلہ پھیلانا شروع کر دیا تو اس آرمینیا کے حکمران بیٹن نے منگولوں کے بعد سلیبیوں کی بھربور انداز میں مدد کرنی شروع کر دی تھی لہٰذا سلطان نے اب فلسطین کے کچھ دیگر شہروں کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے آرمینیا کے بادشاہ پر حملہ آور ہو کر اس کی کمر توڑنے کا ارادہ کر لیا تھا آرمینیا اشیاء کچک کا قریب ترین علاقہ خیال کیا جاتا تھا جو زیادہ تر کوہستانی سلسلوں سے گھیرا ہوا تھا اس کے شمال کی طرف بلند کوہستانی سلسلے تھے جبکہ جنوب کی طرف بھی ایک کوہستانی سلسلہ تھا جسے جبل تاروس کہہ کر پکارتے تھے ان دنوں اس کا مجموعی رغبہ لگ بھگ تین لاکھ مربع کلومیٹر کے قریب تھا آج کل اس علاقے میں سے کچھ ترکی کے قبضے میں ہے اور کچھ آرمینیا کے پاس سلطان بیبرس کی فتوحات کا سلسلہ کچھ اس طرح پھیلا تھا کہ اس کے شامی علاقوں اور انتاکیا کی سرحدیں اب آرمینیا کے حکمران بیٹن کے علاقوں سے جاملی تھی لہٰذا سب سے پہلے سلطان نے آرمینیا کے حکمران بیٹن کا ہی بندوبست کرنے کا ارادہ کر لیا سلطان بڑی برقرفتاری سے آرمینیا کی طرف بڑھا اور آرمینیا پر اس نے یلغار گرتی اس کا مقصد آرمینیا کے ان کوہستانی علاقوں پر قبضہ کرنا نہ تھا بلکہ آرمینیا کی طاقت اور قوت کی کمر توڑنا تھا تاکہ آئندہ وہ اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ نہ دینے پائیں اس کے علاوہ وہ سلطان آرمینیا کے جمجوہوں کو منگولوں اور اس کے خلاف دوسری قوتوں کی حمایت اور مدد کی سزا بھی دینا چاہتا تھا سلطان آرمینیا کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد آندھی اور توفان کی طرح آگے بڑھتا چلا گیا کئی مواقع پر آرمینیا کے بادشاہ بیٹن نے سلطان کی راہ روکنا چاہی لیکن جو لشکر بھی سلطان کے سامنے آیا سلطان نے اسے خسوخاشاک کی طرح اڑا کر رکھ دیا اس کے بعد پیش قدمی اور یلغار کرتے ہوئے سلطان آرمینیا کے ایک اہم شہر آنا تک پہنچ گیا شہر پر وہ حملہ آور ہوا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر شہر پر قبضہ کر لیا اس طرح آرمینیا پر حملہ آور ہو کر سلطان نے نہ صرف آرمینیا کے بادشاہ بیٹن بلکہ اس کی عسکری طاقت اور قوت کی بھی کمر توڑ کر رکھتی تھی موسیقی موسیقی